مرلے سے میں گزرنا پڑے گا کتنی تعلیم ہونی چاہیے کتنی ایج ہونی چاہیے کیا کیا کرنا ہوگا کون کون سے ٹیسٹ ہوں گے کیا اس کا سٹینو ٹائپسٹ کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے کیا اس کا ٹائپ ریٹنگ ہوتا ہے شارٹ ہینڈ ہوتا ہے کیا کیا ہوتا ہے کس کس مرلے سے گزرنا ہے پلیز ہمیں بہت سے سوال اور قویریز اسلام علیکم ویورز میں ہوں رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل تو ویورز اس چینل پہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں آپ کے لئے مختلف سرویس اور انٹریڈ ویڈیوز بناتا ہوں اور ان میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان میں کیا کیا مراحل ہوں گے اور کس کس مرلے سے گزر کے آپ وہ جوب آسل کر سکیں گے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کا آئیکن دباہ کے ہول پہ ضرور کلک کر دیا کریں بکاؤز آپ کہیں بیزی ہوں تو آپ کو بعد میں وہ ویڈیو دیکھ سکیں نوٹیفکیشن آ چکا ہو تو یو ڈی سی کیا ہوتا ہے جی گوھر سے سن لیں ایف بی آر میں فیڈرل بورڈ آف ریوینیو ان لینڈ ریوینیو اس میں اپر ڈوین کلرک کیا ہوگا کیسے برتی ہوتا ہے کہ ان مراحل سے گزرنا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا کریٹریہ سن لیں اس کی تعلیم ایج بغیرہ وہ سارا کچھ آپ سن لیں تعلیم اس کی جی انٹر میڈیر اس کے ایکوال لینٹ ہے انٹر میڈیٹ سے مراد ایف ایف ایس سی آئی سی ایس آئی کام ہر وہ چیز جو ایف ای لیول کی ہے یعنی بارہ سالہ تعلیم وہ سارے کے سارے الیجیبل ہیں اس میں کوئی سبجیکٹ کی ڈسٹرکشن نہیں ہے اس کے بعد جی اس کی جو نظر ہے کاد چھاتی ویژن دوڑ شوڑ یہ وہ چھاتی بغیرہ یہ اس میں سب این اے ہیں ناٹ اپلی کیبل آپ کا نہ فیزیکل ہوگا نہ دوڑ ہوگی نہ کاد چھاتی میئر ہوگی دونوں طرح سے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہو اس میں پبندی نہیں ہے 912 ویکنسیز ہیں پورے پاکستان میں اور ہر ہر ازلا میں ڈیفائنڈ ویکنسیز ہیں وہ آپ کا اپنے ڈومیشائل کے حساب سے اس میں اپلائی کرتے ہو پورے پاکستان سے بچے اس میں اپلائی کرتے ہیں وفاقی محکمہ ہے تو اس لیے اس میں وہ کافی زیادہ ویکنسیز ہیں بی پی ایس بیسک پیس کیل آپ کیا گیارہ ہوتا ہے اور آپ کی جو اپروکشیمیٹلی تنخواہ ہے وہ چالیس ہزار سے شروع ہوگی سٹارٹ ہوگی اپروکشیمیٹلی تمام تعلیمی اسناد اور ڈاکمنٹس آپ ساتھ لگا کے اس کے تین سیٹ بنائیں گے اور چار عدد فوٹوز پاسپورٹ سائز اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی فائل مکمل کر کے بائے پوسٹ ریجسٹری کروا ہوگے آپ اپنے ڈاکمنٹس جی ٹین فور اسلام آباد میں جو ایف بی آر کا ڈائریکٹو ریٹ ہے ڈی جی آفیس ہے وہاں پہ آپ اس کو اپلائے کروگے اس میں اقلیتیں بھی اپلائی کر سکتی ہیں اور اس میں معذور افراد بھی اپلائی کر سکتے ہیں سابقہ فوجی بھی اپلائی کر سکتے ہیں اج کی ریلیکسیشن کتنی ہے ذرا گھوڑ سے سننے ویسے اس کی جو جنرل ایج ہے وہ اٹھارہ سے لے کر تیس سال تک ہے یعنی اٹھارہ سے پچیس سال ایج ہے اور پانچ سال جنرل ایج ریلیکسیشن ملا کے یہ تیس سال بنتی ہے اس کے علاوہ کن کن کو ایج میں ریایت حاصل ہے ذرا گھوڑ سے سننے جی شیڈیولڈ کاسٹ جی بی گلگت بلتستان آزاد کشمیر سندھ رورل بلوچستان رورل فاتا اور ایجنسیز کے علاقے جو ڈیفائنڈ ہے فیڈر پروسلز کمیشن میں ان سب کے لیے تین سال کی مزید رہت ہے یعنی وہ تینتیس سال تک اپلائے کر سکتے ہیں نمبر ایک نمبر دو صاحب کا جو فوجی ہیں پندرہ سالہ ریٹائرڈ سرویس کرنے کے بعد وہ سارے کے سارے جو فوجی ہیں صاحب کا ان کو پندرہ سال کی ریایت حاصل ہے گھوڑ سے سنتے جائے گا اس کے بعد جو گورنمنٹ سروینٹ ہیں دو سالہ کانٹینیوسلی سرویس ہونے سب کو بھی دس سال کی ریایت ہے ایج میں اس کے بعد جو طلاق یافتہ اور بیوہ ہواتین ہیں عورتے ہیں ہماری بہنیں ہیں ان کے جو بچے ہیں لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں ان سب کے لیے بھی پانچ سال جنرل ایج لیکسیشن کے علاوہ مزید ریایت حاصل ہے اور جو مظہور افراد ہیں ہمارے سپیشل پرسنز ہیں ان کے لیے بھی دس سال کی مزید ایج میں ریایت حاصل ہے اس طرح سے وہ سارے سارے اپلائے کر سکتے ہیں اب میں بتاؤں گا کہ آپ کو کہ اس میں پراسس کس طرح سے ہوگا سلیکشن کس طرح سے ہوگی کس کس مرحلے سے گزرنا ہوگا تو غور سے سنتے جائے گی سب سے پہلے آپ کا ہوگا جی سکروٹنی ہوگی آپ کے ڈاکومنٹس کی سکروٹنی ہوگے آپ کے ڈاکومنٹس آپ شارٹ لسٹ ہوگے آپ کو میسیجز آ جائیں گے ایس ایم ایس بھی آ جائیں گے اور رول نمبر سلپس بھی آ جائیں گی اس کے بعد جی آپ کو متعلقہ دن اور ٹائم اور وقت اور جگہ کے متعلق پہنچ کے اس کے طابق پہنچ کے آپ اپنے تحریری امتحان دینا ہوگا ریٹن ٹیسٹ ہوگا آپ کا سو نمبر کا ملٹیپل چیز قویسٹنز کا پیپر ہوگا جی ایک سو بیس منٹ ہوگا اور سے سنتے جائے گا آپ نے commitment اور devotion کے ساتھ تیاری کرنی ہے اس کے لیے آپ ہمارے نورز بھی خرید سکتے ہو میں نے وہ چیزیں ساری ساری define کی ہوئے الحمدللہ اسی میں سے پیپر آتا ہے اس کے بعد جی آپ کا ہو جائے گا psychological assessment test اگر آپ ریٹن میں پاس ہوگئے psychological assessment test یا personality test چھوٹا سیک test ہوتا ہے اس میں دیکھ لی جاتا کہ آپ کا رجحان کیسا ہے positive ہو negative ہو کوئی دماغی بماری تو نہیں کوئی پریشانی تو نہیں نفسیاتی طور پر آپ ٹھیک ہو اس کے بعد پھر آپ کا ہو جاتا ہے جی final interview final interview میں آپ select ہوگے پھر آپ کی ہوگی اس کے بعد medical department خود کروائے گا اس medical سے آپ کی تنخواہ پیش شروع ہو جاتی ہے پھر آپ کو offer letter ملتے ہیں offer letter ملنے کے بعد آپ اس کو apply کرتے ہو accept کرتے ہو اس کے بعد پھر آپ government official کا دور اپنی job کا آغاز کر لیتے ہو یہ سارے کے سارے مراحل سے آپ کو گزرنا ہوگا اس طرح سے آپ fbr میں بطور udc برتی ہو جاتے ہو اس کی training نہیں ہے جی ان کی training جو ہے وہ دفاتر میں ہی اپنے سینئر کے ساتھ attach ہونے سے ہوتی ہے ان کے ساتھ ان کو attach کر دیا جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ department کا کام سیکھتے ہیں اور وہیں سے پھر ان کی posting وہیں پہ ہو جاتی ہے ان کی کوئی special training institutions نہیں ہوتے جہاں پہ جا گئے یہ 6 مہینے یا 9 مہینے کی training کرتے ہیں جس طرح سے uniform job والے لوگ کرتے ہیں اس طرح سے ان کی training نہیں ہوتی غور سے سنتے جائے گا میں نے ایک ایک چیز define کر دی اس ویڈیو میں آپ کو بتا دی پھر آپ کہتے ہو کہ سارے یہ بتا دیں یہ بتا دیں بہت سے آپ کے سوال ہوتے ہیں what's up only for online classes and notes purchasing not any other discussion please اس کے لیے میں نے clear cut لکھا ہوتا ہے what's up آپ مجھ سے فضول قسم کی باتیں اور سوالات نہیں کریں گے میرے پاس اتنا time نہیں ہوتا میں اس لئے آپ کو جواب نہیں دوں گا sorry for that اب سن لی جی ان کی پوسٹنگ کہاں کہاں ہوگی غور سے سنتے جائے گا سب سے پہلے جی آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے directorate of fbr اسلام آباد g104 میں bg office میں آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے پورے پاکستان کا محکمہ ہے وفاقی محکمہ ہے کہیں بھی آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے لیکن آپ کو ترجیح دیداتی ہے گھر کے نزدیک ہی زیادہ تار اسی ظلے میں جو آپ کا domicile کا ظلہ ہوتا ہے because آپ گھر میں بھی time دے لیں اور office کو بھی time دے لیں اس کے بعد آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے جی صوبائی directorate میں provincial directorate of fbr وہاں پہ آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے کسی بھی صوبے میں اسی کے مطابق جہاں پہ آپ کی رہائش ہوتی ہے اسی کے حساب سے اس کے بعد آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے regional directorate یا regional offices میں یا regional fbr branches میں ہو سکتی ہے آپ کی پوسٹنگ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے جی district یا زلائی دفاتر میں جو fbr کے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے fbr کے operational wing میں یا investigation wing میں آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے آپ نے زیادہ تار offices میں ہی کام کرنا ہوتا ہے آپ کی uniform job نہیں ہوتی اس لئے آپ کی دفاتر میں ہی پوسٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد پھر آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے prosecution branch میں جن لوگوں کے ساتھ fbr کے criminal cases بنتے ہیں fbr یعنی کہ وہ tax وغیرہ proper نہیں دیتے ان کے جو cases بنتے ہیں ان کو branches جو deal کرتی ہیں وہاں پہ آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے تو اس طرح سے آپ fbr میں اپنی job کا آغاز کر لیتے ہو اب میں آتا ہوں آپ کے سوالوں کی طرف گوھر سے سنتے جائے گیا آپ کیا کیا سوال کرتے ہو بہت سے سوالوں میں سے میں short کر کے یہ مختصد سوال لے کے آتا ہوں آپ کے لیے youtube comment سے یہ چیزیں نکالی گئی ہوتی ہیں اس سے لیکن whatsapp پہ آپ کو ریز کیا کرو مت سوال کیا کرو کیا سار اس میں ترقی ہوتی ہے بلکل جی آپ کی پرموشن ہوتی ہے آپ udc سے steno بنتے ہو وہاں اس کے بعد پھر آپ persistent بنتے ہو پھر آپ office student بنتے ہو پھر آپ assistant director بنتے ہو deputy director بنتے ہو اس طرح سے آپ کی پرموشن ہوتی رہتی ہے grade 17, 16, 18 تک آپ جاتے ہو 19 تک آپ جاتے ہو تنخواہ سار کتنی ہوتی ہے اس کی تو میں نے آپ کو بتا دیا عجیز کی تنخواہ جو ہے وہ 40k یعنی 40,000 سے شروع ہوتی ہے start ہوتی ہے approximately اس کے بعد پھر آگے بڑھتی رہتی ہے دیگر alonses بھی شامل ہوتے رہتے ہیں کیا عمر کی ریائت مل جاتی ہے عمر کی جتنی ریائت تھی میں نے آپ کو detail کے ساتھ بتا دی کس کس کو کتنی ریائت اصل ہے غور سے سنتے جائے گا ویڈیو کو skip مت کیجئے گا ایک ایک منٹ ایک ایک لائن میں آپ کے لئے کچھ چیزیں ہوتی ہیں بعد میں آپ سوال کرتے ہو کہ سارا آپ نے عیج تو بتائی نہیں آپ نے فلانے کیا اس کو ذرا غور سے دیکھا کریں اور 10 منٹ اپنی زندگی کے لئے نکال لیا کریں خام خامے باتیں مت کیا کریں فضول مو کھولنے سے پہلے سوچ لیا کریں کیا ہم مزید تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں بلکل جی آپ اپنے طور پر پڑھ سکتے ہیں ریگلور کلاسیز میں جا کے نہیں پڑھ سکتے ہیں غور سے سننے پرائیویٹلی آپ پڑھ سکتے ہو آپ کو اجازت ہوتی ہے امتحان وغیرہ دینے کی کیا ہم شام کو گھر آ سکتے ہیں بلکل جی آپ شام کو گھر جا سکتے ہو اس میں یہاں پہ کوئی ایسی پبندی نہیں ہے اور مومن انہی ازلا میں آپ کی پوسٹنگ کی جاتی ہے جہاں پہ آپ کی رہائش ہوتی ہے تو اس لئے آپ گھر جا سکتے ہو کیا ہمیں گاڑی ملتی ہے نہیں جی یو ڈی سی کی انٹائٹلمنٹ پہ گاڑی نہیں ہے حال بتا اگر دپارٹمنٹ کے دور سے کوئی ایسی وین یا کوئی بڑی بس ہو جو ان کے امپلوئیز کو لے کے آتی ہو رہیشی کلونیوں سے ان کے گھروں سے اور واپس آفیس میں اور آفیس سے واپس گھر میں وہ آپ کو سہولت مل سکتی ہے کنوینس اس کے علاوہ آپ کو ذاتی استعمال کے گاڑی نہیں ملتی کہ آپ کے انٹائٹلمنٹ پہ نہیں ہے تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو کے یو ڈی سی کیسے بنتے ہیں ایف بی آر میں انشاءاللہ ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں جی till then take care اللہ حافظ and good bye پاکستان زندہ بار